امریکہ میں کووٹ کی وجہ سے پھیلی ویرانی اب تو ختم ہو گئی ہے لیکن اب امریکیوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے مہنگائی ویکسین آنے کے بعد اور پھر ماس کی پابندی ختم ہونے کے بعد اس سال کے شروع کے چار ماہ میں امریکیوں نے ریسٹورانز کا رخ کیا ٹرائول پلانز بنائے لیکن میہ کے مہینے میں ان کی تفریحی سرگریوں میں کمی آئی ہے اجوبی انیلیٹکس اور بارکلیز بینک کی جانب سے جمع کیے گئے اداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ مہے سے امریکی گھرانوں نے مہنگائی کی وجہ سے ایڈیٹیرمنٹ پر خرچ کم کر دیا ہے ڈیٹا بتاتا ہے کہ باہر کھانا کھانے جیسی تفریحی سرگرمیوں پر خرچ پندرہ فیصد کم ہو گیا ہے جہاز کی ٹکٹو کی خرید میں دو فیصد تک کمی آئی اور تو اور کار سیلز بھی چار فیصد گر گئی میرے خیال میں اس وقت امریکہ ناقابل یقین ہے مہنگائی کی سطح میں زندگی گزارنے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے کھانا ضرورت سے بہت ہی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے مارکٹ جائیں تو اب ایک دفعہ کا کھانا اتنے کا آتا ہے جتنے کا آپ تین چار سال پہلے ایک ہفتے کا خرید سکتے تھے اب میں گھر سے باہر ہی نہیں جانا چاہتی گاڑی نہیں نکالنا چاہتی کیونکہ گھر سے باہر نکلیں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں میں صرف گھر میں رہنا چاہتی ہوں تاکہ میں پیسہ خرچ نہ کروں اب میں باہر جانے سے پہلے لسٹ بناتی ہوں کہ کونسی چیز کی ضرورت ہے نہ کہ کیا لینے کو دل کر رہا ہے چیزوں کی قیمتوں نے یقینا میری ملازمت کی تلاش میں رکاوٹ ڈالی ہے اور اس نے سفر کرنے کے منصوبوں کو متاثر کیا جب میں پینسلوینیا میں رہتا تھا تو میں واشنگٹن ڈی سی گاڑی چلا کر آتا تھا پھر میں نے ٹرین سے آنا شروع کیا کیونکہ یہ مجھے سستہ پڑتا تھا لیکن اب یہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے تو پھر مجھے کچھ اور سوچنا پڑا مہنگائی نے سارفین اور کاروبار کرنے والوں کے لیے صورتحال اب مشکل بنا دی ہے ارم اباسی وائس اف امریکہ واشنگٹن